سبسکرائب کیجئے میرے چینل جے فور ای ٹیک کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اپنا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم کس طریقے سے پیسے بھیج سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ایپ ہو گئی ہے ابھی انسٹال ابھی ہم اس کو کرتے ہیں اوپن یہاں پر آپ کو چننا ہوگا لینگویج تو جو لینگویج آپ کو پریفر ہے کافی سارے مطلب انڈین لینگویج سپورٹ کرتا ہے یہ ایپ تو جیسے میں چونتا ہوں انگلیش نیکسٹ یہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے ویلکم ٹو بھی میں اب ناؤ سینڈ ریسیب منی انسٹنٹلی یوزنگ موبائل اوکے ہم نیکسٹ کرتے ہیں سیکیور سیمپل سپور فارس آل پیمنٹ آر ڈن یوزنگ سیکیور نیٹ ورک یونیفائید پیمنٹ انٹر فیس جیسے میں آپ کو باتا ہے کہ ڈیو پی آئی بیسڈ ہے all money goes directly bank account 24 7 یعنی آپ کو اس میں banking hours کے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کبھی بھی آپ اس میں amount transfer یا receive کر سکتے ہیں next sms to security verify mobile number phone set ٹھیک ہے let's get started یہ جیسے یہ number مجھے allow کرنا ہوگا یہ number جو ہے میرے جس بھی bank account کے ساتھ register ہے ساری ڈیٹیل اس میں آ جائیں گی ابھی جیسے یہ میرا dual sim phone ہے تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ کون سے number سے verify کرنا ہے جیسے میرا vodafone کا number جو ہے registered ہے ابھی ہو گیا میرا mobile ابھی یہاں پر پوچھ رہا ہے register passcode تو میں یعنی جب بھی آپ بھیم app login کریں گے تو آپ کو ایک ہمیشہ passcode ڈالنا پڑے گا تو وہ آپ کو set کرنا ہوگا تو میں آپ اس کو set کرتا ہوں now it's processing passcode set successfully select your banks okay تو اب جیسے یہاں پر جو بھی bank ہے جیسے bank of india ہے میرا تو میں اس کو select کر کے next کر دوں گا ابھی دیکھیں یہاں پر میرے جو بھی accounts ہیں وہ دیکھیں by default اس میں آ گئے تو اب مجھے اس میں سے چننا ہوگا جو بھی میرا account ہے اب یہ سے ایک number سے دوستو میرے دو account ہے تو اس میں سے جو بھی ایک account ہے میں اس کو select کر لوں گا ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کی 4 digit کا upi pin required رہے گا تو ٹھیک ہے میں اس کو set up کرتا ہوں تو اس میں آپ کو کچھ ڈیٹیل ڈال نہیں ہوگی ریجسر کرنے کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ bank of india کا آپ کا debit card کا last کا 6 digit number اور اس کا xyded تو یہ میں ڈالتا ہوں اور میں set up کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم اس پہ دیکھتے ہیں کی پیسے ہم کیسے transfer کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا بھیم اپ کا انٹر فیس ہے جیسے آپ کا registration میں نے بتایا تھا آپ نے registration کر لیا اوکے اس کے بعد آپ کو یہ انٹر فیس دکھے گا آپ نے اپنا bank account وغیرہ register کر لیا اس کے بعد آپ کو simple ہے transfer money send میں click کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر saved آپ کو یہ number چاہے ہیں تو save کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے save کیا ہوگا یعنی کسی کا upi address registered ہے تو اس کا simple آپ mobile number ڈالیے خود ہی آپ کا ڈیٹیل آجائے گا ویریفائی میں جیسے آپ click کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں mobile number ڈالتا ہوں اپنا register mobile number ڈالتا ہوں یہ میرا number آگیا اب یہ میں click کرتا ہوں verify میں تو اگر میرا upi address اس سے register ہے تو خود ہی میرا ڈیٹیل آجائے گا یہ دیکھیں یہ میرا پورا ڈیٹیل آگیا میرا نام آگیا ٹھیک ہے اس میں آپ مان لیجے اس number سے اس number پر ایک amount transfer کرنا ہے تو میں 10 روپے کا amount transfer کرتا ہوں ٹھیک ہے process ہو گیا ابھی یہ میرا upi pin مانگ رہا ہے جو پہلے ہم نے login کیا تھا وہ login pin ہے آپ کا جب اب بھی map کیلئے آپ login کرتے ہیں یہ آپ کا upi pin جو ہم نے بعد میں set کیا تھا اپنا جس میں آپ کا debit card last sig digit اور xy date مانگتا ہے وہاں کا تو ابھی میں اس کا upi pin ڈالتا ہوں یہ میں نے upi pin ڈال دیا ابھی میں اس کو click کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں option آگیا پیسے میرا transfer ہو گیا میرا message آگیا ہے کہ you have successfully sent 10 rupees to یہ میں نے number ڈالا ہے جو میرا upi address ہے اس پہ اور یہ مجھے message بھی آ چکا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کتنا simple ہے اس کے through آپ کو پیسے بھیجنا مطلب کسی کو بھی آپ پیسے بھیج سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ upi address کے through آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر جو mobile number اگر registered ہے تو دوسرا option ہے account and ifc یہ simple way اگر کسی کا upi register نہیں بھی ہے تو آپ یہاں پر bank چونیے ٹھیک ہے جیسے میں چونتا ہوں access bank یہاں پر آپ کا ڈیٹیل ڈال دیجائے fc code اور account وغیرہ and یہ آپ کا instant چلے آئے گا اور اس میں کوئی time کا value یا time کا limit نہیں ہے کی آپ کو بینکنگ آس میں پیسے transfer ہوگا یا وہ سب چیزیں آپ کو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کبھی بھی 24-7 اس میں پیسے transfer کر سکتے ہیں جیسے کی save app میں claim کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں transaction میں ہم جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہم transaction میں گئے ٹھیک ہے لائکہ دیکھیں send to یہ send کیا تھا یہ request کیا تھا ٹھیک ہے pending کچھ بھی نہیں ہے یہ جو send کیا تھا وہ send ہو گیا successful یہ request کیا تھا یہ بھی ہم کو واپس اس account میں واپس آ گیا دوستو بول سکتے ہیں بہت ہی easy to use app ہے بہت ہی اچھا app ہے آپ آسانی سے اس کو use کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو net banking especially required نہیں ہے جس کے لئے ہم کو ملعب بینک میں forms وغیرہ بھر کے دینا کافی use ملعب چکر کاٹنے پڑتے تھے آپ کو simple آپ کا mobile number اس میں کچھ جو important چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ کا mobile number register ہونا چاہیے آپ کے bank account کے ساتھ اور وہ mobile number active ہونا چاہیے اس phone کے اندر بھیم app register کرتے وقت تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا لاتاراونگا شکریہ